موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیگل ایڈوائز لازم پہلی اپیسوڈ میں ہم نے ایف آئی آر کی اقسام اور قوانین بارے بات کی تھی آج ہم بات کریں گے پولیس تفتیش کے حوالے سے یعنی ایف آئی آر کے اندراج کے بعد پولیس تفتیش کے کیا مراحل ہیں اور انہیں کس طرح مکمل کیا جاتا ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی زلفکار علی خان جو انویسٹیگیشن کے عامور پر طویل تجربہ اور مہارت رکھتے ہیں اور آج کل سیف سیٹیز میں تینات ہیں ویلکم ٹو دا شو ساتھ زلفکار سب یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد تفتیش کے کیا مراحل ہوتے ہیں دیکھیں جب مقدمہ درچ ہو جاتا ہے تو اس پر جو تفتیشی آفسر ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر کرائم سین کے اوپر موقع پر جائے اور وہاں پر جتنی بھی ایویڈنسز ہیں ان کو کلیٹ کریں اس کے بعد پھر جو کمپلینٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شواہد جو موقع پر ہوئے ہیں ان کو حقائق پر مبنی وہ اپنا ریکارڈ کروائے اور نشاندہی کرے جہاں جہاں مطلقہ ایویڈنسز ہیں تھرڈی جو گواہان ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ریال واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو بیان کریں اچھا اگر پولیس یہ اپنی تمام پروسیڈنگز کر رہی ہے اور ایک شہری مدعی آل ٹوگیدر پولیس کی تفتیش سے مطمن ہی نہیں تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں دیکھیں اس کے بہت سارے اس کے پاس آپشنز موجود ہیں سب سے پہلے تو وہ اگر لوکل اپنے آئیو سے مطمن نہیں ہے تو اپنی ایس اچو کو کمپلینٹ کر سکتا ہے ایس اچو اس کے اس کو دیکھے گا سیکنڈی اگر ایس اچو بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تو کنسرن ڈی ایس پی کے پاس جا کر وہ اپنی کمپلینٹ انڈیٹن فارم وہاں پہ دائر کر سکتا ہے پھر وہ اس کو پروب ان کرے گا تھرڈی اگر وہ بھی نہیں اس کو فالو کر رہا تو آپ نے ایس پی انویسٹیگیشن موجود ہے ہر زلے کے اندر وہاں پہ جائیں گے پھر ڈی پیو صاحب ہیں سی پیو صاحب ہیں اور اسی طرح ریجنل لیول پہ آر پیو صاحب ہیں آئی صاحب ہیں تمام کی کھلی کچھریاں ہوتی ہیں تو یہ تمام ایسے فورم موجود ہیں جہاں کہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ریکوری وغیرہ نہیں ہوئی تو آئیکل تو ون سیون ایٹ سیون کا بھی فورم موجود ہے تو اس کو بھی اویل کیا جا سکتا ہے پولیس کی جانب سے کیا اس پہ ریاکٹ آتا ہے کیا رد عمل آسکتا ہے کہ جب اس نے ایک شکایت کر دی ہے تو پوسیبل ایکشنز کیا ہوتے ہیں ہائی افیشلز کی طرف سے دیکھیں جب تحریری طور پہ کمپلینٹ کی جاتی ہے تو وہ اس پہ لازم ہوتا ہے اس آفسر پہ کہ وہ اس کی انکوائری کو تحریری طور پہ ہی اس کا ریپلائی کرے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے فیئر انویسٹیگیشن دیکھنی ہوتی ہے جو نکاحث ہوں وہ اس میں دو صورتیں نکلتی ہیں یا تو پھر وہ فائل ہو جاتی ہے اگر اس نے غلط کمپلینٹ کی ہے اور اگر اس کی درست ہو اور انویسٹیگیشن ادھر صحیح نہیں ہو رہی تو وہ ریکمنٹ کر سکتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے بورڈ میں رکھ کے اس کو تبدیل کیا جائے اگر کوئی پولیس اہلکار جو تفتیش کے بنیادی اصول ہیں ان پر ہی کاربند نہیں اور شہری کو شکایت ہے اور اپنی شکایت کر بھی دیتا ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ اس کی شکایت پر کیسے دادرسی کرتا ہے دیکھیں کمپلینٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ تحریری طور پر جو جو نقاعث اس کو نظر آ رہے ہیں کہ پولیس آفسر کر رہا ہے اس کو تحریری درخواست کنسرن ایس ڈی پیو کو دیں وہاں وہ اس کو انکوائر کریں گے فری کین کو سن کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن درست ہوئی ہے تو پھر تو درخواست فائل ہو جائیں گے لیکن اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ اس میں انویسٹیگیشن کے فلاوز ہیں تو ایس ڈی پیو اس کو کنسرن تحریری طور پر اس بورڈ میں بھیجوا دے گا جو کہ ڈسٹک لیول کا انویسٹیگیشن کا بورڈ ہے اور جو ایس پی انویسٹیگیشن اس کو وہاں پہ ہیڈ کرتے ہیں تو وہ اس میں رکھ کے تو اس کو دیکھ لیں گے اور اگر برقابلی چینج ہوگی تفتیش تو اس کو فوری تبدیل کر دیا جائے گا اگر غلط تفتیش ہو رہی ہے تو کیا شہری عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور پوسیبل پھر آؤٹکمز کیا ہوں گے دیکھیں اگر کوئی پولیس آفسر پوری چین آف کماند میں کوئی اس کی بات نہیں سن رہے اور اس کی کہیں بھی دادرسی اس کی نہیں ہو رہی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے فورم پہ جانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے وہ ایڈیشن سیڈ کی کورٹ میں جا کے وہاں پہ بائی سے بائی سے بائی سے بی کی تحت وہ جو اپنی چینج کروا سکتا ہے انویسٹیگیشن اور وہ پھر ڈائریکٹ کریں گے اس بورڈ کو کہ وہ اس کو اپلیکیشن کو انٹرٹین کیا جائے اور اس میں اس کی درخواست جو ہے وہ کر کے اپنی کے فرس چیئیشن میں انویسٹیگیشن ہو جائے گی ظروف کار صاحب جسے آپ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی شہری عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اور عدالت اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ آپ اس کو چینج کریں لیکن اگر یہ پروون ہو جائے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ یا اس پولیس پرٹیکلر پولیس آفیشل نے میلیفائیڈ انٹینشنز کے ساتھ اس انویسٹیگیشن کو کیا ہے تو اس پہ کیا سزا اس کو مرتب کیا عدالت اس پولیس آفیشل کو کوئی سزا بھی دے سکتی ہے یا تجویز کر سکتی ہے کنسٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں پہلے ہی تو بات ہے کہ چینج آف انویسٹیگیشن کی اگر کوٹ اس کو ڈائریکشن دیتی ہے بورڈ کو کہ اس کی درخواست کنسیڈر کر کے اس کی انویسٹیگیشن چینج کی جائے اور بورڈ بھی اس بات پہ کرمینسٹ ہوتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن چینج ہونی چاہیے تو فوری طور پر آئی او کو سزا نہیں مل سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بورڈ کے اندر فرس چینج آف انویسٹیگیشن ہوگی اور وہ انویسٹیگیشن پھر اس پہلے آئی او کے خلاف ہو ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعی غلط انویسٹیگیشن کی ہے تو دین اس پہ شوکاز اور اس پہ جو ہے دپارٹمنٹل جو ہے وہ کاروائی ہوتی ہیں ذور افکار صاحب اکثر سیف سیٹیز کے جو سوشل میڈیا پیجیز ہیں فیس بک ٹویٹر پہ لوگوں کا یہ کوئیسٹن یہ کیوری بہت زیادہ انہوں نے پوسٹ کی بھی تھی کومنٹ کے ان باکس بھی آیا کہ دورانے لڑائی لڑائی جھگڑوں میں ایک کومن سی دفعہ سات سو اکاون لگ گیا جی یہ دفعہ سات سو اکاون کیا ہوتی ہے اس پر کن امور پر تفتیش کن پہلوں پر تفتیش کی جاتی ہے اور اس کے سزا کیا ہے سب سے پہلے تو میں اس کی تصحیح کر دوں کہ دو فریق جو ہے ان کو کولن کیا گیا ہے اور انڈک سے امن ان سے پیدا ہو سکتا ہے تو وہ ان کو پابند سلاسل کرتا ہے اور کوٹ کے لیے فردر جو ہے ان کو پابند کروائے گا کہ جو مجیسٹریٹ کے علاقہ مجیسٹریٹ سے کہ یہ فردر شوٹی بانڈز دیں کہ یہ جھگڑا بغیرہ نہیں کریں گے تو یہ بیسیکلی انسدادی کاروائی ہے جو کہ ایسے واقعہ ہونے سے پہلے عمل میں لائی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے سے جو ہے نا ان لوگوں کو محفوظ کیا جاتا ہے تو یہ ایک کلیریٹی آج ہو گئے کہ دفعہ سات سو اکاون ایف آئی آر کا نام نہیں 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 یہ قطعی ایف آئی آر نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک کلندرہ ہے جو کہ ایسے چو وہ بناتا مرتب کرتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ اس کے وہ سزا سلپ ساتھ لگاتا ہے تو وہ کورٹ میں سمیٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ فریقین اپنے اپنے شوٹی باؤنڈز دیتے ہیں اور پابند ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے آندہ چلیڑا جو ہے وہ تھی کریں گے جلوفکار صاحب یہ بتائی گا اگر کسی شخص کو درانے تفتیش تشدد کا سامنا ہو یا کسی پولیس آفیسر نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہو تو قانون اس کی مدد کو کس طرح آئے گا دیکھیں نہ ہی قانون کے اندر کوئی ایسی شکل موجود ہے کہ تارچر کیا جائے اور نہ ہی ایسی کوئی پرویین ہے کہ جس کے اندر وہ تشدد کر کے جو ہے وہ ان سے کوئی انویسٹیگیشنز کمپلیٹ کریں یہ سب آف در ایک آرڈ اور غیر قانونی عمل ہیں جس کے تاہ تشدد کیا جاتا ہے اور جہاں کئی ایسے واقعات ہیں جس کے اندر ریپورٹ ہوتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ تشدد کرتی ہے اور اس کے کانسیکوینسز پھر اس پولیس آفسر کو بھوکتنے بھی پڑتے ہیں اور بعض اوقات تارچر کے اندر جو ہے وہ ڈیتھ ان کا سٹیڈی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بھی بڑے بڑے سخت نتائج ہوتے ہیں تو بہرحال یہ قانونی طور پر نہیں ہے اسی سوال سے میرا لنک سوال ہے کہ اگر پرٹیکل دیکھا جائے دورانے تفتیش اگر تارچر کیا گیا ہے اور یہ پروون ہے کیا سزا مرتب کی داتی ہے یا دی جاتی ہے اس پولیس آفسر کو دیکھیں اگر دپارٹمنٹل ایکشن کی بات کریں گے تو اس کے لیے تو پھر وہ شوکاز ہی ہے اس میں میجر پنشمنٹس موجود ہیں اس کے تحت وہ ان کو پنشمنٹس دی جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کمپلینٹ اس کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کروانا چاہے گا تو وہ بھی درج ہوتا ہے اور اس کو وہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے ایون کہ گرفتاریاں ہوتی ہیں اور جیل بھیجوائے جاتے ہیں اور ٹرائل ہوتا ہے تو یہ ساری ہمارے کافی ساری مثالیں موجود ہیں پولیس آفسران کو سزائیں بھی ہوئی ہیں ایون دو ان کا میجر پنشمنٹس کے اندر ساری آ جاتی ہیں نابالک بچوں پر ہونے والی ایف آئی آر کی تفتیش کا کیا طریقہ کار ہے کیا ان کی بھی بقاعدہ گرفتاری اور سی آر اور ریکارڈ مرتب ہوگا دیکھیں نابالک بچوں کے خلاف جو مقدمات ہوتے ہیں اسو دیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیچر کا مقدمہ درجو ہے اگر تو کسی نابالک بچے نے کوئی تین سو دو کا اکرنس کر دی ہے تو پھر تو وہ اسی طرح ٹریٹ ہوگا جیسے دو سو تین سو دو کے کیسز میں ہوتا ہے لیکن اس میں پھر اس کا آفسر جو ہے وہ پرویشن آفسر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے ساتھ مل کے جو ہے ان کی جیلیں علیدہ ہیں جو منائل کی جو منائل سسٹم کے تحت جو ہے اس کو وہ ٹریٹ کیا جائے گا لیکن اگر تو یہ جیسے آج کل گرفتاریاں ہو رہی ہیں دو سو اناسی کے تحت یا جن کے پاس انڈر ایج لیسنس نہیں ہیں جو انسیڈنٹس بہت بڑے ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہوئے اور جس کی وجہ سے سینسٹیوٹی آئی تو اس میں دیکھیں ریکارڈ کا حصہ تو وہ بنے گا ایف ای آر چونکہ درج ہو گئی ہے ایف ای آر درج کرنے کے بعد جو آپ بات جس بات کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ سی آر او میں اس کا کہیں اس کو فیوچر میں اس کو نقصان یا اس کو پایدہ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ سے اس کو سزا ہوئی ہے کہ نہیں اگر تو اس کو کورٹ سے اس کو سزا ہو جاتی ہے یہ مومن اس کا فائن ہی ہوتا ہے زیادہ پنشمنٹ نہیں ہوتی اور یہ بری ہو جاتا ہے تو پھر تو سی آر او کا ریکارڈ جائے وہ ایکزمٹ ہو جائے گا لیکن اگر وہ سزا ہو جاتا ہے کسی جرم کے اندر ایسے کے اندر تو پھر اس کا سی آر او کا ریکارڈ ٹائم رہے جاؤ نابالک بچوں یا نابالک افراد کی بات ہوئی اگر کوئی شہری کسی مقدمے میں اسے نامزد کیا گیا اس کے اوپر کوئی بڑا اوفنس لگا لیٹر آن یہ چیز پروون ہو گی ایدر انویسٹیگیشن اور بائی کوٹ کے یہ بندہ گلٹی نہیں ہے تو کیا سی آر او کا وہ ریکارڈ ختم ہو جائے گا جو اس کے گیس پنا ہوگا نمبر ایک ویسن اور نمبر دوسرا سوال وہ جو ایف آئی آر درج ہے کیا وہ ختم کرتی جائے گی دیکھیں اس کی سٹیجز ہیں اگر تو وہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ ایک بے گناہ انویسٹیگیشن ڈیکلیئر ہوا ہے لیکن ابھی کوٹ کا جو پروسس ہے وہ پینڈنگ ہے تو اس کا تو پھر ریکارڈ میٹین لے گا لیکن اگر وہ پورے اس کے پروسس کو کمپلیٹ کر کے کوٹ سے بھی جو ہے انویسٹیگیشن ڈیکلیئر ہو گیا تو اس کا پھر وہ جو ریکارڈ ہے ہمارے کرمنا ریکارڈ میں وہ اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا کہ جس طرح ایک بندہ سزائی آفتہ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے ضرور افکار سب یہ بتائی گا اگر کوئی بھی مقدمہ درج ہوا ہے تو پولیس قوانین میں یا انویسٹیگیشن کے رولز کے مطابق کتنے ایک ٹائم فریم میں اس کی انویسٹیگیشن کی کمپلیشن ہونا ضروری ہے اور اگر نون کمپلائنس ہے نہیں ہوتی تو ایک مدعی مقدمہ کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں دیکھیں پہلے جب افر یاد درج ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جانی ہوتی ہیں ایویڈنسز کلیٹ کرنی ہوتی ہیں تو اگر تو کوئی ملزم اس میں گرفتار ہو گیا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس میں کوئی ریمانڈ وغیرہ لینا ضروری نہیں ہے کوئی ریکاوری ضروری نہیں ہے تو پھر اگلے دن ہی اس کو جوڈیشل کروا دیا جاتا ہے اور جوڈیشل کے جانے کے بعد within 14 days آپ نے اس کا چالان concern court کے اندر جو ہے نا وہ داخل کروانا ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس کا ریمانڈ ہے تو ریمانڈ اب depend کرتا ہے court کے اوپر اور پلس اس nature کے اوپر جو آپ کی ریکاوریز ہیں تو جب وہ اگر court اس کو ریمانڈ دیتی ہے جو کہ 15 days تک جو ہے وہ ریمانڈ دیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جب جوڈیشل جاتا ہے تو پھر اس کے 14 days کے اندر آپ نے چالان اس کا submit کر رہا ہے اکثر یہ چیز report ہوئی ہے اور بقاعدہ یہ منظر عام پر آئی ہے کہ جب F.I.R کا اندراج ہو رہا ہوتا ہے تو موبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے کچھ ایسے faction figures بتا دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے شاید تفتیش کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے تو جب F.I.R کے اندراج کے بعد معاملہ تفتیش میں آتا ہے تو پولیس ایسے معاملات کو کس طرح رکھتی ہے یہ بہت نکتہ اہم ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم research کر کے دیکھ لیں کہ ہماری کتنی investigations ہیں F.I.R ہیں جن کے اندر جو واقعات ہیں انتہائی درست حقائق پر جو ہے وہ قرچ کیے گئے ہیں اگر ایک complaint اپنے واقعات جو اصل اس کے بات ساتھ رونما ہوئے ہیں ان تک رہے اور اپنے F.I.R درج کروائے میں نہیں سمجھتا کہ کسی پولیس آفسر کی اتنی جورت ہو کہ اس کا مقدمہ کو خراب گھر پائے یا اس کا مقدمہ کسی سٹیج پر خراب ہو جائے یہ ممکنی نہیں ہے کیونکہ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتے اور اگر آپ اس میں پیڈنگ کریں تو یہ واقعات ہمیشہ نہ correlate کرتے ہیں اور نہ ہمیشہ بھول بھی جاتے ہیں اور ایونکہ آپ کے ٹائل کے اندر جب وہ چلتا ہے تو نیچرل سیکنس کے ساتھ ایویڈنس وہاں پہ ہوتی ہے اور جب وہ سیکنس ہی اس کا ٹھیک نہیں ہوگا تو کیسے مقدمہ جو ہے یکسو ہی نہیں ہو سکے کمپلیشن کی طرف نہیں جائے گا جو لفکار صاحب کوئی واقعہ رونما ہوا ابھی وہ تفتیش کے عمل میں ہے لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا پر اس پر بقاعدہ بحث شروع ہو جاتی ہے لوگ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے تفتیش پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کا مدعی کو کتا نقصان ہوتا ہے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی ایسا اہم واقعہ ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر بندہ ہی تفتیشی اثر بن گئے اور اس نے اپنے اپنا اختیار استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس پر اپینین اور اب ایون کے فائنل ریالٹی آف تا کیس جو اہم وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بہرحال تب اس پہ دیکھیں آپ اپنی رائے ضرور دیں آپ اس مدعی کی ہیلپ ضرور کریں لیکن ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں یا ایسے کوئی واقعات ہائلائٹ نہ کریں جس سے کہ اس کے کیس پر اثر انداز ہو اور اس کی جو ایویڈنس ہے وہ ضائع ہو جائیں اور باقی رہ گی اس کے مدعی پہلے پریشان ہوتا ہے اور اگر ایسی تنقید شروع کر دی جائے اور پھر تو وہ اور اس کے پیشارے مسائل جو ہم ہوگے اس کو مسئلہ تو حل نہ ہوا بلکل سب حسین بہت شکریہ ضرفکار صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جی تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام امید ہے آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ثابت ہوا ہوگا آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دینے کے ساتھ ساتھ مفت قانونی مشوروں کے لیے سوالات ہمارے فیس بک پیج پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اور ٹویٹر اکاؤنٹ ایڈ دی ریٹ پی ایس سیف سیٹیز پر بھی شیئر کر سکتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ